بسم اللہ الرحمن الرحیم میری عزتدار ماہور بہنیں شہنشین پر تشریف فرما ہماری عزتدار ماہور بہنیں خاموچ بیٹھا وقت نہیں ہے خاموچ بیٹھ کے سنو بزرگان ملت نو بجے ہم کو اس جلسے کو ختم کرنا ہے اور صرف چار منٹ ہے میں آپ تمام کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ تمام یہاں پر اس جلسے میں شرکت کیے اللہ سبحانہ وتعالی آپ تمام کے شرکت کو خبول کرے میں دو تین باتیں آپ سے بتا کر اپنی بات ختم کرلوں گا کہ یہ جلسہ مشترے کا منلیس عمل کے تحت سی ڈبل اے ان پی آر اور ان آر سی کے خلاف منقض کیا جا رہا ہے ہم یقینا تلنگانہ کے چیف فنسٹر سے ہم نے ملاقات کی اور آج بھی ہم پھر اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ صرف سی ڈبل اے کے خلاف ریزولوشن پاس کرنے سے مسئلے کا حل نہیں ہے ہم چیف فنسٹر سے ٹی آر ایس کی گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹی آر ایس کی حکومت کیرلا کی حکومت کی طرح تلنگانہ میں ان پی آر پر سٹے لگائے یہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ ان پی آر پر سٹے لگے گا تو ان آر سی پر کام رکے گا دوسری بات یہ ہے کہ اسمبلی میں بھی جب اسمبلی شروع ہوگی ہماری جماعت کی طرف سے ہمارے راکین اسمبلی اس بات کا مطالبہ کریں گے اور حکومت سے ایک صاف طور پر کہیں گے کہ ان پی آر پر سٹے لگانا ضروری ہے تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک بڑی تعداد میں ہماری خواتین ماں اور بہنیں بیٹی ہیں نفرت اتنی پھیل چکی ہے ہمارے ملک میں کہ شبانہ محترمہ شبانہ بی نامی ایک بریلی میں گورنمنٹ ایمپلائی ہے بیس سال سے گورنمنٹ میں کام کرتی ہیں حج کو جانے کے لیے پاسپورٹ بنانے کا فارم بھرتی ہے تو پاسپورٹ آفیسر کہتا ہے کہ آپ اپنے دفتر سے لکھا کر لائیے کہ آپ اس محکمے میں کام کرتی ہیں جب وہ ہیچوڈی کے پاس گئیں تو ہیچوڈی نے کہا کہ تمہارے پاس کیا پروف ہے کہ تم بھارت کے سٹیزن ہو تو اس شبانہ بی نے اپنا آدھار کارٹ پین کارٹ ڈرائیونگ لیسنس اپک کارٹ سب بتایا تو انہی کے ڈپارٹمنٹ ہیچوڈی نے کہا کہ یہ بھارت کی شہریت کا ثبوت نہیں ہے جب شبانہ محترمہ شبانہ بی نے کہا کہ آپ کون ہوتے مجھ سے بھارت کی نیشنلٹی پوچھنے والے تو ان کا ہیچوڈی ان سے کہتا ہے کہ تم پاکستانی ہو تم ٹررسٹ ہو اور میں تمہارے فارم پر سائن نہیں کروں گا بیس سال گورنمنٹ کی سروس میں ہیں اور ان کے پاسپورٹ کا ہچکے جانے کے لیے ان کا ہیچوڈی کا یہ آفیسر یہ کہہ رہا ہے تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اگر آپ ان مثالوں میں ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو یاد رکھئے آسمان سے فرشتے آ کر یا زمین سے کوئی نکل کر آپ کو بیدار نہیں کر سکتا بیدار ہو جائیے یہ خطرے کا وقت ہے شبانہ بی کی طرح اسے کئی شبانہ بی کے کئی مثال نہ بن جائے چہتی بات یہ ہے کہ آج ڈلی میں جو کچھ ہوا میں مضمت کرتا ہوں اس وائلنس کی جس میں ایک پولیس کا کانسٹیبل رتن لال مارا گیا جس کے ان کے تین بچے ہیں دو بیٹیاں ایک بیٹے ہم اس کا مضمت کرتے ہیں آج ڈلی میں جو وائلنس ہوا جو تشدد ہوا فرخان نامی ایک شخص کی بھی موت ہو گئی ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں اور ہم پرائے منسٹر نریندر موڈی سے امید شاہ سے مطالبہ کرتے ہوں منسٹر سے کہ آپ کی پولیس ڈلی کی پولیس دنگائیوں کے ساتھ پھتر پھیک رہی تھی دنگائیوں کے ساتھ پھتر پھیک رہی تھی ہم مضمت کرتے ہیں ہم وزیر آزم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یقیناً ہمارے لئے شرمندگی کی بات ہے کہ تشدد ہوا ایک فارن کنٹری کا ایک پریزیڈنٹ یہاں پر آتا ہے اور ڈلی کو آ رہا ہے یہ تشدد ہوتا ہے یہ ملک کے لئے شرمندگی کی بات ہے مگر وزیر آزم کو ہم بتانا چاہیں گے کہ آپ کا سابقہ ایمیلے کل تخریر کر کے کہتا ہے کہ تین دن کا ٹائم دے رہا ہوں میں وزیر آزم سے کہوں گا کہ آپ کے آنگن میں آپ نے ساپوں کو پالا ہے جب آپ اپنے آنگن میں ساپوں کو پالیں گے وزیر آزم یہ آپ ہی کو ڈسنے والے ہیں اور آج جو واقعہ ڈلی میں ہوا ہم اس کا کنڈم کرتے ہیں امیشہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کو ڈلی میں امن قائم کرنا پڑے گا ڈلی میں پولیس کو جا کر ڈلی کے ہر شہری کو چاہے وہ مسلمان ہو ہندو ہو کوئی بھی ہو ڈلی پولیس پر آپ دباؤ ڈالیے اور کوئی تشدد کا واقعہ نہ ہو کھلے عام ویڈیوز ہیں کہ کوئی گولی چلا رہا ہے ویڈیوز ہیں کہ کوئی درگاہ کو جلا رہا ہے ویڈیوز ہیں کہ ایک نہتے شخص کو پیٹا جا رہا ہے ہم ہر وائرنس کو کنڈم کرتے ہیں اور آخر میں ہم اس بات کا احد لیتی ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سی ڈبل اے ان پی آر این آر سی کو ریجک کرتے ہیں اور ہم پوری طریقے سے کوشش کریں گے کہ چیف منسٹر کے پاس جائیں گے دوبارہ ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کی حکومت ہے ان پی آر پر سٹے لگائیے میں ہوم منسٹر صاحب کو بھی سمجھانا چاہوں گا کہ محمود علی صاحب ان پی آر دیٹا جمع کرنے کا نام ہے جب دیٹا جمع ہو جائے گا اس کے بعد چن چن کر ڈاؤٹ فول سٹیزن کیا جائے گا محمود علی صاحب کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں ہے تو آپ کسی ایک وکیل کو بٹھا کر اس بات کو سمجھئے آپ وہاں پر مسلمانوں کے بھی نمائن دیں ڈپٹی چیف منسٹر صاحب آپ صرف ٹی آر ایس کے نہیں ہیں آپ تلنگانہ کے ڈپٹی چیف منسٹر ہم منسٹر بھی ہیں ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ان پی آر کی مقالفت کریں گے اور ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا تعاون دیں پر امن احتجاج کریں بار بار کہہ رہا ہوں پر امن احتجاج کیجئے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سازش کرنے والوں نے دلی میں کیا کیا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں میں پھر سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ تمام شکریہ